بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو خیریت سے رکھے دکھ تکلیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے آمین سمم آمین آج ہم بنا رہے ہیں لوگیہ کی پھلیاں اور آلو کی سبزی ان کو پہلے میں نے دھو لی ہے دھو کے خوشک کر کے پھر ان کے آگے والی سیڈ اور پیچھے والی سیڈ یہ آگے پیچھے سے میں نے کٹ لی ہے اس کے کٹ کے اب اس کو میں باریک کٹ لوں گی میں نے پھلیاں کو باریک کٹ لی ہے اور چار میں نے بڑے سائز کے آلو لی ہے اس کو بھی اس طرح کٹ لی ہے آلو کو بھی میں نے چار ٹماتر لی ہے اور ان کو باریک کٹ لی ہے اور چار سبز مرچ لی ہے ان کو باریک کٹ لی ہے اور چھ سبز مرچ میں نے ویسے رکھ لی ہے اور دو میں نے پیاز لی ہے اور ٹو ٹی سپون میں نے لیسن کا پیسٹ لی ہے ون ٹی سپون نمک لی ہے لال مرچ میں نے ٹو ٹی سپون لی ہے ہاف ٹی سپون حلدی لی ہے ہاف ٹی سپون پسا ہوا گروہ میں سالہ لی ہے اس میں آدھا کپ کوکنگائل شامل کریں گے آپ کوکنگائل کو تھوڑی دیر گرم کر لیں گے اب ہمارا کوکنگائل گرم ہو گیا ہے آپ اس میں پیاس شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس کو تھوڑی دیر پرائی کر لیں گے اب آپ نے پیاس براؤن کر دی ہے آپ لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے اور تھوڑی دیر لیسن کو بھون لیں گے اب لیسن کو تھوڑی دیر بھون گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک 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 مرچ مرچ و الن نمک 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 پھلیوں کو تھوڑی دیر بھونم لیں گے پھلیاں شامل کریں 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 گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھلیاں میکس کریں گے ممکنی سبرو راستہ آب بائن باب میں سبز میرے شامل کروں گی شا estable اب اس میں میں گرم مسالہ پسچا ہوا بھی شامل کر لوں گی اب میں ان کو مکس کر لوں گی اب میں بلکل چولے اس کا کر کے اور پندھرہ میٹ میں اس کو ڈکن دے کے راکھ دوں گی گلنے کے لیے اب ہم ڈکن کھول کر دیکھ لیتے ہیں ہمارے آلو بھی گل چکے ہیں اور آلو اور پھلیوں کا ہمارا سالن بلکل تیار ہو چکے ہیں بہت مزے کا بننے ہیں اب ہم چولہ بند کر کے اب اس کو سرف کریں گے اب ہماری لوبیے کی پھلی اور آلو کی سبزی تیار ہو گئے جو کہ بہت ہی مزے کی بننی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اللہ حافظ